امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگا یا علی میں بہت گناہگار ہوں کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد میری گناہ معاف ہو جائیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم کرنے کے بعد کی بات کر رہے ہو اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ایک عمل ایسا ہے جس کو تم کرنے کے لیے جاؤگے تو اللہ کرنے سے پہلے ہی تمہارے سارے گناہ ماف کر دے گا اس نے عرص کیا یا علی وہ عمل کون سا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ عمل نماز ہے جب کوئی انسان سچے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ صاف ہو کے میری عبادت کرے جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے اور گھر کی طرف جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے میرے اللہ اب اس کے گناہ اس کے نام عمال میں لکھ لیں تو اللہ فرماتے ہیں میں معاف کی ہوئی چیز یاد نہیں کرتا اب ان گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو اب ان گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو